اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند ورہاں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بن نظب تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم اس خبر سے کریں گے جس کا آپ سبھی کو انتظار ہے کہ بیٹکوائن کی پرائز کیوں کریش ہونا شروع ہو گئی جبکہ ایسے کوئی اثرات کوئی خاصے مارکٹ میں دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے اور اب تک مارکٹ میں جو سب سے زیادہ بات گردش کر رہی ہے ہم نے آج ویڈیو کا آغاز اسی نیوز سے کیا ہے مارکٹ کی ڈسکشن اگلے نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے اس پہ ہم اس نیوز کے بعد بات کریں گے تو دوستو آخر ایسا کیا ہوا کہ بیٹکوائن کے پرائزز آج بیس ہزار تک جا پھونجے یعنی کہ ٹونٹی کے کا لو لگا دیا اور اس کی ریزنز کیا تھی جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں مارکٹ کے ساتھ جڑے رہنے کا دوستو سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی کو بھی فالو کریں لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہر خبر پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی خبر پڑھ لینے کے بعد آپ تک مجھانے کے بعد مغالتہ آرائی کرنے کے بعد کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کو دس دن ویٹ کرنا پڑے جب تک آپ کے پاس ایک اتھینٹک نیوز کا سورس نہ ہو اور وہ نیوز ایمپیکٹ بھی نہ لے کے آ رہی ہو تو میں کہتا ہوں کہ اپنی آڈینس کو پریشان کرنا ایک بے وکوفی ہے تو دوستو کیا ریزن ہوئی بائنانس کے ایک دم سے بی ٹی سی کے جو پیڈرال کو روکنے کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کیوں ہوا کریش ساتھ اس کے اوپر کمپلیٹ ڈسکشن ہوگی تاکہ آپ کا مائنڈ کلیر ہو کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے وقتوں میں ہماری کرپٹو سے جڑی کوئی بھی نیوز ایون کے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے اور ہمارے تمام گروپس کا لنک دوستو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی اس کے لیے بھی آپ ہمارے ایڈونس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس ایپ کا نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں اس نیوز سے جس نے سبی کو پریشان کر کے رکھ دیا کہ بائنانس ریزیوم بٹکوائن ویڈرول ایس کرپٹو پرائز کریٹر اب یعنی کہ بائنانس نے اس کا جو ویڈرول تھا وہ کیوں کینسل کیا ریزن یہ ہوئی کہ ایتھریم کا جو پریشر تھا وہ سارا بٹکوائن کی طرف آنا شروع ہو گیا ابھی بھی مارکٹ کے اندر ہزاروں نیوز ایسی موجود ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ جی ایتھریم بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے اب ہم اس لمبی بحث میں نہیں جاتے اب اگر آپ مثال کے طور پر موسٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپٹو جب پیک پہ ہوتی ہے سبھی دوست یہی سوچ رہے ہوتے ہیں جی کہ کرپٹو کے جو کوائنز ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوں تو ہم بائنگ کریں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ہماری بائنگ زون میں آ چکی ہے تو ہم اس چکر میں بڑھ گئے ہیں کہ کہیں یہ زمین سے ہی ختم ہونے والا تو نہیں کہیں مثلا یہ بینکرپٹ ہونے والا نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس وقت تک جو کل میں نے آپ سے نیوز شیئر کی پرسو بھی کی کہ تین ایسے کوائنز ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سے مسلسل ویڈرال ہو رہے ہیں اور ان کے ویڈرال ہونا ایک اچھی نشانی نہیں ہے ایون کے ایتھیریم کے پلیٹ فارم نے فاؤنڈرز نے اپنا اچھا خاصہ ایسٹس بھی ویڈرال لیا ہے بقاعدہ اس کے ٹرانسیکشن سبوت بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم کتن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایتھریم کا جو نیٹورک ہے وہ بینکرپٹ ہونے لگا ہے اب اس کے بینکرپٹ کو لے کر کے اس کی سزا آپ کسی اور نیٹورک کو دیتے ہیں تو یہی ریزن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو آ رہی ہے کہ ہوا کیا ہے اب اس نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ ویڈرال کا جو سلسلہ تھا وہ بہت تیز ہو گیا ویڈرال کا سلسلہ ہر کوئن سے نکلنے کا ہو گیا ایون کے ٹی آر ایکس بھی آج ڈاؤن فال کر گیا ہے ایون کے اب اگر کچھ کچھے کوئن بچ گئے ہیں ابھی ہم چل کر کے ڈسکس کریں گے مارکٹ میں بقاعدہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کوئن ہے جو کل تک پینک نہیں تھے لیکن آج اور کل بی ٹی سی کے ڈاؤن فال کے بعد ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے خیر آپ پہلے چلتے ہیں کہ اس وقت سی زیڈ کے ٹویٹ کی طرف جس پہ اس نے موجودہ دنیابی حالات میں دوستو پینک پھیلنے کے لیے ایک ویڈرال ہی کینسل ہونا کافی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ٹیرا لونہ کا جب چار گھنٹے ویڈرال کینسل ہوا تو بے شک اس کے تقریبا تھوڑی دیر بعد اسے بحال کر دیا گیا ریجیوم کر دیا گیا لیکن اس کا پینک رک نہیں سکا اب یہاں پر یہ پینک آیا ہے بی ٹی سی کو لے کر کے جب بیٹکوائن کی ٹرانسیکشن رک گئی تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے فکس کرنے کے لیے یہ ٹویٹ سامنے آیا اور بغیدہ معذرت کی گئی کہ جی تیمپری پاوز و بی ٹی سی بدلالون بنانس دیو تو دا سٹرک ٹرانسیکشن کاوزنگ آب بیک لوگ اور اس کے بعد شوڑ بی فکس دن تھرٹی منٹ ویل اپڈیٹ اور ساتھ کہا گیا کہ یہ بیٹکوائن نیٹوک بیٹکوائن نیٹوک اور پھر ایک اور ٹویٹ دوستو آیا جس میں بقاعدہ معافی مانگی گئی سی زیڈ کی طرف سے کل کا کریش کسی حد تک اس نیوز سے ہوا کہ ویڈرال کیوں نہیں مل رہا اب کیونکہ اگر آپ نے بیٹکوائن نہیں رکھا ہوا آپ نے ویڈرال نہیں کیا تو آپ اس پینک سے نہیں گزریں اس پینک کے بعد آج بھی اچھا خاصہ ویڈرال کا صفحہ جاری رہا اور جو انٹری ہوئی بیٹکوائن جو بیس ہزار تقریباً دو سو تک چلا گیا اس کی ریزن یہ ہوئی دوستو کہ ویڈرال اتنا تیز ہو گیا اور ریکوری کیسے ہوئی مارکٹ میں اس کی ریزن یہ ہے کہ کئی ایسے شکاری مارکٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو انتظار تھا کہ بیٹکوائن بیس ہزار تک جائے گا تو بھئی ہم حریدیں گے تو ان کی انٹری مارکٹ میں ہوئی تیزی سے اور بیٹکوائن کی صورتحال مزید سنبھل گئی ورنہ آج اس وقت آپ بیٹکوائن کو بیس ہزار سے بھی زیادہ نیچے جاتا دیکھ رہے ہوتے سو دوستو یہ ہیں اب تک کی نیوز جنہوں نے ایمپیکٹ کیا ہے بیٹکوائن کے پرائز کو ورنہ اس سے پہلے ایتھیریم اکیلا کریش کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ایتھیریم مارکٹ کو ایمپیکٹ کر رہا تھا اور اس کا ایمپیکٹ کیونکہ جب بھی ٹرانسیکشن بھڑتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے لوکل لیول پر ایٹی ایم اکثر چھوٹی کے دن کلیفز کر جاتی ہیں کیوں چھوٹی کے دن ساری دنیا پیسہ نکلوا رہی ہوتی ہے کوئی اپنی سیلری نکلوا رہا ہوتا ہے کسی نے کسی سے ادھار مانگا ہوتا ہے کسی کو فورن گرٹری سے پیسے آتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جب بھی لوڈ آتا ہے تو وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اگنم سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سو یہ ریزن اب تک کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو دوستو ہم آگے ہیں مارکٹ کی طرف اور اب بات کرتے ہیں کہ صورتحال کیا رہی اور کمپیرٹیبلی مارکٹ میں اب تک کیا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے مڈ نائٹ سے لے کے اب تک سو دوستو میں نے آپ کو سب سے پہلے چیز بتائی تھی کہ دو ہزار کا کریش میں مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں اور جو کنفرم کریش میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا سکسٹین ہنڈر ڈالر کا سولہ سو ڈالر کا کریش تھا بی ٹی سی میں اور ایتھیریم کا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ون ففٹی ڈالر کا یہاں پر پہلے بات کریں گے سرمایہ کاری جس کے اندر سترہ بلین ڈالر کی پھر کمی ہو گئی ہے اور بی ٹی سی ڈومینس ڈے بائی ڈے گھڑتا چلا جا رہا ہے جو فورٹی سیون پوائنٹ ایڈ پہ جا چکا تھا وہ فورٹی فائف پوائنٹ ٹو پر آ چکا ہے بی ٹی سی کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر یہ سکسٹین ہنڈر ڈالر کا ایکزیکٹلی ایکوریٹلی لو لگا کر کے اب ریکوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ اس کی ریکوری جو ہے وہ ایٹھ ہنڈر ڈالر کی ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی اکثر بلکہ ایون کے کرپٹو کا ایک میکنیزم ہے یاد رکھئے گا دوبارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رچ جائے اچھی طرح کہ جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو ون تھرڈ ہمیشہ ریکووری بھی کرتی ہے ایتھیریم کے پرائز رات کو دوستو ہم نے جب ڈسکس کیے تو ٹویل ففٹی ون پیس کی مارکٹ تھی اور اس وقت ہمیں ٹو ون ٹو فائی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تقریبا ٹوئنٹی سکس ڈالر کی اس کے اندر کمی ہوئی ہے دوسری طرف اس وقت یو ایسٹی کی حالت بی ایو ایسٹی کی حالت تمام سٹیبل کوئن کی حالت بھی ناساز ہو چکی ہے مارکٹ کی وجہ سے اب یہاں پر دوستو بی این بی کو ڈسکس کریں گے جس کے پرائز میں کوئی کمی نہیں ہوئی یہاں پر بی این بی کے جتنے بھی کیسز تھے امریکہ میں جو چل رہے تھے وہ سٹیل چل رہے ہیں لیکن بی این بی کافی سٹیبل ہو چکا ہے اور مزید یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ کن کوئن کو آج صبح کے کریش سے فرق پڑا اور کنوں نے ریکووری کی سبی کو کریش سے فرق پڑا لیکن ریکووری چند کوئن نے کی یعنی کہ سولانہ جو ٹونٹی سکس ڈالر تک لو لگا کر آیا وہ دوبارہ سے ہمیں ٹھرٹی سٹی ون پی آتا دکھائی دے رہا ہے اور پولکا ڈوٹ میں بیس سینڈ کا پھر سے اضافہ ہوا ہے آج کے دن دوستو ہمیشہ خبروں میں جو رہنے والا کوئن ہے وہ ہے ٹی آر ایکس جس نے آج بریک لگا دی اچھی خاصی لیکن پھر سے ریکوور کر رہا ہے اسی لیے مارکٹ میں دوستو میں آپ سے کہوں گا جتنی بھی خبریں ہیں وہ آدھی سے زیادہ بھکواس سے تعلق رکھتی ہیں آپ کو پینک کرنے کے لیے جو ریالٹی سے تعلق خبریں ہیں وہ صرف ایتھریم سے ریلیٹڈ تھی اور بی این اور بی ٹی سی کی سب سے بڑی خبر میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں ہی دے دی ایتھریم کے نیٹ ورک پہ کافی زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور اس کے بینک رپٹی کی کرپٹ ہونے کی جو خبر ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن اس درمیان اگر ایتھریم ہمیں بائے پھر بھی رسک لے کر کے کرنا چاہیے تو ہم کہاں پر کریں گے یہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے لیکن بینک رپٹ کی خبر کو دوستو اپنے سر پہ سوار مت کر لی جائے گا کیونکہ اس کے اتھینٹک ابھی سورس مارکٹ میں موجود نہیں ہے اور جو بھی کوئی شخص ایسی بات کرے گا اس کو شاید خلام آیا ہوگا مطلب اسے خواب آیا ہوگا میرے خیال سے ایو ایکس کی بات کرتے ہیں دوستو ایو ایکس میں پچیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے ایز روٹین کے مارکٹ صبح نو ڈاؤٹ اس نے ہلا دیا جب وہ ٹوانٹی کے تک پہنچ چکی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے ریکاور کیا کیا اور سب سے نوٹس کرنے والی جو بات ہے نوٹس کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا صبح سکس تھرٹی ای ایم آف پاکستان مارکٹ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا اور یہ تقریبا پاکستان کے دس ساڑے دس تک مارکٹ یہ حالت بہت بری ہو چکی تھی آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر لٹی سی دوبارہ آ چکا ہے اپنے پرائس پر چین لنک کے پرائس بھی سمیلر اپنی جگہ پر موجود ہے یہاں پر ہم کوئی سبھی آپ کوئن کو اس لئے ڈسکس نہیں کریں گے کہ تقریبا ان کی سیم پرائس وہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکہ چین لنک نے ستر سنٹ کا اپنے اندر اضافہ کیا ہے موسٹ سٹرونگسٹ کوئن کی دوستو اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں یعنی یونی سوائپ کی تو ان کے پرائس ہمیں ایکزیکٹلی ہمارے میڈ نائٹ ویڈیو کے اکورڈنگ ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں کوئی حاصل فرق نہیں ہے اس میں بی سی ایچ میں یعنی یونی سوائپ میں اور بی سی ایچ میں اب بات کرتے ہیں ایکز ایمار میں بیس ڈالر کی کمی ہوئی ہے بیس ڈالر کی کمی جو ہمیں ہر مارکٹ میں ٹریڈ دیتا ہے آج اس کے اندر ایک بڑا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایکس ایمار میں دوستو اس وقت انیسمنٹ کرنی چاہیے تو میرا جواب ہوگا نہیں کیونکہ ہمیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے مارکٹ جب تک اپنے اندر ایک سپورٹ سٹرونگ سپورٹ نہیں بنا لیتی ابھی ہمیں اپنی ٹریڈ کو پھر سے ایک مرتبہ اچھا حاصل ہاتھ دیکھ کر رکھنا پڑے گا اور کوشش کریں کہ آپ کے اکانڈ میں صرف اور صرف مجودہ مارکٹ میں یو ایس ڈی ٹی موجود ہوں یہاں پر کیسی ایس کے پرائز میں آج کے دوستو سیشن میں اسی سینٹ کا ایک اچھا اضافہ ہوا ہے اے پی میں اے پی ای کوائن میں اس وقت چالیس سینٹ کا ایک اچھا اضافہ جو کل 3.25 تک جا چکا تھا آج کی مارکٹ میں سی کیش کے اندر بھی ایک بڑی کمی ہوئی ہے سو جتنے بھی بڑے کوائن ہیں وہ اس وقت دوبارہ سے اس کریش کی طرف جا رہے ہیں اور آ چکے ہیں جب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مارکٹ نے 25.500 کا لو لگایا تھا لیکن پھر بھی آرڈ کوائن کی پوزیشن اس دور سے کئی گناہ بہتر ہے اگر ہم بات کریں مارکٹ کے ٹوٹل پرائز کی تو تقریباً کرپٹو کے پرائز جو کوائن کے ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں یونی سویپ میں بلکل اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ یونی سویپ جیسا کوائن ہمیں پریشر میں پرفارمس نہ دے لیکن فیلال وہ پرفارمس نہیں دے رہا 0.350 پہ تھا زل دوستو رات کو اس وقت ہے 0.346 پہ پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ زل مارکٹ کے ایکارڈنگ کافی زیادہ سلو ہو چکا ہے اور KSM رات کی نسبت دوستو ہمیں واحد ایسا کوائن ہے جو پانچ ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے ہر مارکٹ میں سٹرونگلی بیہیو دینے والا یہ کوائن ہے دوستو اب آگے بڑھتے ہیں جلدی سے مینہ کوائن جو 85 سینٹ پہ تھا وہ 66 پہ آ چکا ہے اور ہمارا ٹوٹل جو پورٹ فولیو ہے اس وقت فرنٹ کوائنز کا وہ سارا ڈاؤن فال کا شکار ہے جیل امار نے دوبارہ بری حالت لے کر سمجھ لے ٹوٹا بوٹا جیل امار 90 سینٹ کا وہ 100 کی لسٹ میں آ چکا ہے جو کیسا ہوتا نہیں تھا اس میں اوورال 30 سینٹ کی مزید کمی ہو چکی ہے دو دن کے سیشن کی اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اب مزید کیا صورتحال ہوگی نیکس ٹویل وار میں تو دوستو ایک کہانی مارکٹ میں بلکل عام چل رہی ہے ہر زبان پر ایک ہی لفظ چل رہا ہے کہ بیٹکوائن کی کہانی ختم ہو گئی بلکل بیٹکوائن اینڈ ہو گیا تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر ہم بیٹکوائن کی برت کی بات کرتے ہیں 2010-11 میں جب یہ ایک اکیلا مارکٹ میں کام کر رہا تھا جب اسے جانتا ہی کوئی نہیں تھا اس وقت کی اگر پرائز کا ہم کینڈل چارٹ یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو تب سے لے کے اب تک آج کے دن بھی بیٹکوائن کے پرائز کوئی کریش نہیں کیے ہوئے وہ آج بھی 1 سے 3 ڈالر کی مالیت رکھنے والا بیٹکوائن اس وقت ہمیں 20,000 ڈالر پہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو رہی بات اپ اینڈ ڈاؤن کی اور کریش کی یہ ہمیشہ مارکٹ میں تھا ہے رہے گا کیونکہ اسی کے ساتھ مارکٹ چلتی ہے اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹڈ میں آپ کو بات بتانے والا ہوں پلیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جس طرح دنیا میں تیدی سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اسی طرح دنیا کے سارے کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آج بیٹکوائن کی جو مارکٹ ہے وہ کوئی انوکھی مارکٹ نہیں ہے اس کا امپیکٹ کاروباری امپیکٹ خوف ادھر بھی آنا ہے کیونکہ اس کو بھی چلانے والے انسان ہی ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے پیچھے اس وقت سوچ صرف انسان کی ہے رہی بات ان کاروبار کی جن میں ابھی آپ کو کریش نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن ان میں مہنگائی تو ہو رہی ہے دنیا کا کوئی بھی اس وقت ملک ہو وہاں پر آپ کو ہر چیز مہنگی دیکھنے کو مل رہی ہوگی اس کی ریزن کیا ہے جو ریسنٹ ہم نے اتنا بڑا مسئلہ دنیا میں فیس کیا جو آ کر چلا گیا اس کا امپیکٹ ابھی باقی ہے اور اس درمیان کئی امیر غریب ہو گئے اور غریب جو تھے وہ امیر بھی ہو گئے اور جو غریب تھے وہ ابھی اپنی سٹرگلنگ میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ وہ موقع ہے بٹکوائن کی مارکٹ کا جس میں ہمیں سوچ سمجھ کے انویسمنٹ کرنی ہے اور اس کا فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر میری ایک سیپرٹ ویڈیو آئے گی تاکہ ہم اس موقع کو نہ گوا سکیں بٹکوائن آج ایک ریکارڈ حد تک لو آ چکا ہے اور ریکارڈ حد تک لو مزید جا بھی سکتا ہے خیرہ بات کرتے ہیں دوستو کہ نیکس ٹیل وار میں بٹکوائن کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور آج صبح ہم نے مارکٹ میں بٹی سی کو بیس ہزار آٹھ سو تک جاتے ہوئے دیکھا یہاں پر ہمیں بی فیلا نائن فٹی دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ٹوانٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈر کا لو لگا دیا اور آپ کی موبائل سکرین پر یعنی کہ آپ کی اپلیکیشن پر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہاں پر بیس ہزار کا سائن آنا ہی آپ کے پینک ہونے کے لیے کافی تھا اب اس کی اکارڈنگ دوستو مارکٹ جو ہے وہ ٹو تھاؤزن ڈالر ریکاور کر چکی ہے اب مارکٹ کتنا کریش کر سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ سوال جو بار بار ذہن میں آپ کے بھی آ رہا ہے کہ کیا ہمیں اب انویسمنٹ کرنی چاہیے دوستو انویسمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے اس کے اوپر پورا ایک میکنیزم میں ریڈی کر کے آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ ہم یہ موقعہ سے جانے نہ دیں ابھی بات کر لیتے ہیں دوستو کینڈلز کی جس میں ہمیں ایک سمجھ لیں کہ تین دن بعد سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ اتنی کوئی سٹرونگ نہیں ہے بیٹر ٹھنگ ہے لیکن اتنی کوئی خاص نہیں یہاں پر دوستو کل تک ہمیں بلکہ پرسو تک ہمیں یہاں پر کوئی سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی پورے کینڈل چارٹ پر اب یہاں پر آ کر کے ایک سپورٹ کا لیول بن رہا ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مارکٹ بائیس ہزار سات سو باوند پر ٹوئنٹی ٹو ساؤزن سیون فیفٹی ٹو پر کھڑی رہے گی کتن نہیں یہاں پر اگر کیپلائزیشن مارکٹ میں نہیں بڑھتی دوستو تو مارکٹ پھر ایک مرتبہ کریش ہونا سٹارٹ ہو سکتی ہے مزید اس کا کلیر آئیڈیا لینے کے لیے چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ ہمیں بہت زبردست آئیڈیا دے رہی ہے دیکھیں آپ جو ہمیں فلڈے چارٹ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا کہ یہاں پر پھر سے کریش شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں لیٹس انفرومیشن دیتی ہے یہاں پر آپ اس کا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائی سیک سیون ایٹ نائن کل تک سات کینڈل تھیں کل کے کریش میں ریکوری ہوئی بقاعدہ نو سو ڈالر کی آج ہمیں دوستو نو کینڈل ڈاؤن ٹرینڈ کی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہر طرح کی کینڈل موجود ہے اس ڈاؤن ٹرینڈ میں سپورٹ اسی لیے اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پچھلے تین گھنٹوں سے بی ٹی سی اب یہاں پر آگے کھڑا ہو گیا ہے میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ مارکٹ یہاں سے پھر کریش لے گی اب آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ اب مارکٹ کب ٹھیک ہوگی کب تک جا کے ٹھیک ہوگی کب ہمارے پیسے ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ تب ہوں گے جب مارکٹ کے اندر جو اتمنان ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوسری چیز اعتماد کانفیڈنس مارکٹ کے اندر سبھی دوست اس وقت پیسہ نکالنے میں لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنل نیشنل ہر طرح کے جب مارکٹ میں کوئی کام نہیں رہ جائے گا باقی کرنے کو تو ساری دنیا نے آنا پھر بٹکوائن کی طرف ہی ہے کیونکہ یہ ہے دنیا کا مستقبل آج مجھے ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ فیوچر ہی یہی ہے اس کے بیچے ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا تو دوستو یہاں سے اغاز کرتے ہیں کہ دو ہزار ڈالر کا کریش تھا پریڈکشن وائز اور سٹرونگلی جو پریڈکشن تھی وہ تھی سولہ سو کی تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پھر سے دو ہزار ڈالر کا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کینڈل بیس ہزار تک دوستو اس کا شیڈو آ رہا ہے یعنی کہ ٹو تھاؤزن کا کریش مارکٹ میں ہو سکتا ہے آپ اس کینڈل کو دیکھیں جس کا بلکل شیڈو ٹوئنٹی تھاؤزن تک ٹوئنٹی کے تک آتا ہے تو دو ہزار ڈالر تک کا کریش مارکٹ میں موجود ہے اور ہمیں بی ٹی سی میں کہاں انٹری لینی ہے وہ ابھی ٹائم نہیں آیا کیونکہ بی ٹی سی آج بھی ہمیں گھماتا رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مارکٹ میں ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور ہم ٹریڈ ضرور لیں گے یہاں پر ایک میکنیزم میں آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی مارکٹ کے اندر سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس وقت اچھے ٹائم کے لیے بائن کر لیں دیفینٹلی کر لینی چاہیے ضرور کرنی چاہیے لیکن ذرا اپنے ذین پر زور دیں بی ٹی سی کی ایک مرتبہ سپورٹ تو بن لیں میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی جس طرح سے ہمیں بیہیو کر رہا ہے پچھلے تقریباً پانچ دنوں سے یہ تو اگر اسی طرح ہی کام کرتا رہا تو ہمیں پندرہ کے پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دس کے پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اس میں سپورٹ نہ آئی تو دس اس ویری بیڈ بیہیو بیٹ کوئن سو ہمیں کن کوئن کے اندر ٹریڈ کرنی ہوگی اور کہاں تک ان کی کہانی باقی رہ جائے گی تو ہمیں اس میں انٹری لینی ہے دیکھیں ایک چیز ستر ہزار ڈالر کی تھی بیٹ کوئن آج بائیس تے ہزار سات سو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہ کل آپ کو دس ہزار پہ بائے کرنے کو مل جائیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس پہ سپرٹ ایک میکنیزم دوں گا ایک ویڈیو بنا کر کے کہ اس ماحول میں آپ کو ایک موقع مل رہا ہے بیٹ کوئن خریدنے کا تو اسے اگنور مت کیجئے گا لہٰذا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی کوئن میں اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوپ آف دا لسٹ ہے اس وقت ایکس ای سی اور سیکنڈ میں ہے کئی ایس ایم ان دونوں کوئن کو آپ گردن سے ڈبوچ کر ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن ایٹ اس ویری ہامفل ٹریڈ یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے کئی دوستوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہم اس میں سٹرک ہو جاتے ہیں تو اگر آپ سٹرک ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں انٹری نہ لیں اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ویور اب بات کرتے ہیں ایتریم کے ہمارے کریش کی جس کی پریڈکشن میں نے ون ففٹی ڈالر کی کی تھی مارکٹ تھی ٹویل ففٹی پہ یعنی کہ بارہ سو پچاس پہ اور ہمیں ابھی اس کا لو دیکھنے کو مل رہا ہے تھاؤزن نائنٹی فور یہ بن گئے ون ففٹی سکس ڈالر ایک سو چھپن ڈالر کا کریش ہوا میں نے آپ کو جو اپ ڈیٹ دی تھی وہ تھی ون ففٹی ڈالر کی سو اٹس ایکول اچھا اب ون ففٹی کا کریش لگ گیا تھاؤزن نائنٹی فور کا ریکاوری کتنے کی ہوئی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ نے ریکاوری اس وقت مارکٹ میں ون تھرٹی ڈالر کی کی تو یہی میں نے آپ کو دوستو بتایا تھا کہ اگر ڈیٹ سو کا ون ففٹی کا کریش ہوگا تو ریکاوری ایٹی ڈالر کی ہوگی لیکن ریکاوری یہاں پر ہماری سوچ سے بھی اچھی ہوئی ہے یعنی کہ ون تھرٹی سے زیادہ کی ریکاوری ایتھیریم نے ہم کو دی تو دوستو ایتھیریم کے پرائز ڈاؤن فال کا شکار ہیں ایتھیریم میں اب کہاں انٹری لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اور میرے سے کئی دوست پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر آپ نے ایتھیریم بائی کرنا ہو تو آپ کس ریٹ پر بائی کریں گے تو وہ میں دوستو آپ کو سیپرٹلی بتاؤں گا کیونکہ ابھی ایتھیریم سنبھل ہی نہیں رہا تو ابھی اینتری نہیں بانتی ہے ہمارے کئی دوست ہیں جن کی تھرڈ اینتری ابھی بھی پینڈنگ ہے ان کی تھرڈ اینتری میں نے روک کر رکھی ہوئی ہے سنڈے کی صبح سے آج آپ کے سامنے ٹیوزڈے ہے میں چاہتا ہوں کہ جب تک ایتھیریم اپنا لاسٹ لو نہیں لگا دیتا تب تک ہمیں اینتری نہیں لینی چاہیے لاسٹ لو اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ ٹائم بتائے گا اور کچھ آنے والے وقت میں نیوز ہو سکتا ہے آج میڈ نائٹ میں میں آپ سے ایتھیریم کو لے کر کچھ ایکسٹرا نیوز بھی شیئر کروں یہاں پر دوستو اس کا بڑا ڈاؤن ٹرینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی سپورٹ جو ہے وہ بی ٹی سی سے کئی گناہ زیادہ کمزور ہے سو ایتھیریم میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا کریش آ سکتا ہے اور آج کل جو مارکٹ کے کریشنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے مارکٹ کسی وقت بھی کچھ بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یاد رکھئے گا جب بھی مارکٹیں ٹوٹتی ہیں وہ ٹائم کے اعتبار سے نہیں ٹوٹتی آگے بڑھتے ہیں دوستو اس میں بھی ہمیں ایک چار آر کی کینڈل میں جب ہم گئے ہیں چارٹ میں فور آر کی کینڈل چارٹ میں تو یہاں پر ایک بڑی سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ناکام سی ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہی اتنا بڑا ہے جو ہم نے فیس کیا کہ اس کے بعد سپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی اور ہمیں یہاں پر ڈائریکٹ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ ایتھریم 1100 پہ مست جائے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا لوز ریکور کرنے کے لیے جو لاسٹ اس کا لو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 200 ڈالر کا یا 150 کا جب آپ دیکھیں کہ ایتھریم 150 لو لگا چکا ہے اس وقت آپ کی انٹری بنتی ہے لیکن لکھ کر ذہن میں آپ کے کیا ہونا چاہئے کہ جی میں نے 1224 پہ ایتھریم کو آج دیکھا ہے 150 کا لو لگ چکا ہے جو بھی فگر نکلے گی وہ بنتی ہے 1080 1080 پہ آپ ایک انٹری لے کے 1080 سے جیسے ہی ایتھریم آپ کو 1150 1160 پہ ملتا ہے تو آپ اسے سیل کر دیں اور بین بی کی یہاں پر آپ بات کریں گے دوستو تو بین بی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی بہت سٹرونگ آ رہی ہے آپ اس میں 210 250 میں انٹری لے کر کے شورٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں شورٹر ٹریڈ کے علاوہ اس وقت مارکٹ میں کچھ نہیں پڑا ہوا سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں ایتھریم کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو 1500 ڈالر جو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور بی ٹی سی کی جو ہوگی وہ ہے 25 کے وہ بھی ابھی ہمیں یوں ہی کہیں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی سو مزید کیا نیوز ہوں گی کیا نیکس ٹویل وار میں ہوگا وہ ہم مدنائٹ میں ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ